بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایکسل میں آپ جو ہے کسٹومر بل فارمیٹ تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ بل فارمیٹ جب آپ ہاسپیٹل میں ریسیپشنس کے اوپر ورک کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ کسٹومر کا بل جو ہے وہ پرنٹ کروانا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو فارمیٹ کیسے ریڈی کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا آج ہی کلاس میں نمبر ون آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا جو پیج سائز ہے وہ کتنا لیندی ہے یعنی کتنے کولمز اور کتنے روز کے اوپر کور ہو رہا ہے اب یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا آپ کو ویو میں جانا ہے ویو میں دیکھیں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ پیج لی آؤٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے اب اس پیج لی آؤٹ پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو کچھ اس طریقے کا جو ہے ویو نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا پیج ہے وہ کتنے کولمز پر ہے تو اے سے لے کر آئی کولمز تک جو ہے وہ آپ کے پاس پہلے پیج کی لیمٹ ہے اور کتنی روز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 47 روز تک جو ہے وہ آپ کا پیج ہے اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھ رہا ہے اب اس کے بعد واپس سے آپ اس کو نورمل میں اس کو کنورٹ کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہنٹ آپ کو دی جا رہی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس طریقے سے ڈاٹڈ لائن آ رہی ہے اس ڈاٹڈ لائن کے اندر جو ہے وہ آپ کو ورکنگ کرنی ہے اب میں یہاں پر جو ہے وہ دو روز کو سیلیک کرتا ہوں اور ان کو میں یہاں سے مرچ کر دیتا ہوں اور نام یہاں پر آپ رکھیں کوئی بھی اپنے ہسپیٹل کا تو میں نے یہاں پر ایس اچ ہسپیٹل کے نام سے رکھ ہے اور فون سائز کلرز جو بھی آپ کو رکھنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں سینٹریز کر دیتے ہیں بول کر دیتے ہیں اور اس کے بات سائز اس کام تھوڑا بڑھا دیتے ہیں اور رو سائز جو ہوگا وہ تھوڑا سا ہم اسکو ایکٹینڈ کر دیتے ہیں دونوں رو کو سیلیک کریں گے اور سائز ہمیں تھوڑا سا بڑا کرنا ہے تو سیلیک کر لیں گے اور چاہے تو نیم ہیڈنگ آپ بڑی کر سکتے ہیں اب نیکسٹ جو آپ کو یہاں پر کام کرنا ہے وہ کیا ہوگا آپ نے جو ہے فرسٹ جو raw ہے اس کو آپ نے merge کرنا ہے merge کرنے کے بعد یہاں پر جو آپ کی detail آئے گی contact کی detail آجائے گی یہاں پر contact number اور contact number آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں یہاں پر تو میں نے جو ہے یہاں پر contact number ہم یہاں پر add کر دیتے ہیں یہ contact number آجائیں گے اس کے بعد جو ہے next raw کو select کریں گے اس کو بھی آپ نے merge کر دینا ہے merge کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو address mention کرنا ہے address ہم mention کریں گے اب address جو ہوگا فیلال ہم یہاں پر house number 05 اس طرح sample ڈال دیتے ہیں اس کے بعد next raw آپ skip کریں گے اور یہاں پر آپ کو ایک اور raw کو select کرنا ہے اور اس کو بھی آپ merge کر دیں گے اور یہاں پر آپ نے heading ڈال دینے receive کی receive کی heading ڈال دیں گے size آپ بڑھانا چاہتے بڑھا سکتے ہیں centralize کر دیجئے گا اور font اور جو بھی آپ کو format رکھنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا اب next جو آپ کو جو اس کے پر working کرنی وہ آپ کو کرنا کیا ہے اب آپ آئیں گے ایک raw آپ skip کریں گے second raw کے اندر جو ہے آپ نے یہاں پر دو cells کو جو ہے آپ نے select کرنا ہے اور ان کو آپ کریں گے merge اس کے بعد ان دونوں cells کو select کریں گے اس کو merge کر دیں گے ایک cell skip کریں گے پھر ان دونوں cells کو select کر کے merge کریں گے اور ان دونوں cells کو بھی merge کر دیں گے تو یہ merge ہو جائے گا تو میں یہاں پر کیا کر لیتا ہوں ان کو highlight کر لیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو problem نہ ہے تو میں اس کو گردوں کا border border دے دوں گا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا کچھ آپ کو نظر آ رہے تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پر جو ہے وہ آپ کا receipt number جو ہوگا وہ آپ کو mention کرنا ہے تو جو بھی آپ customer کو receipt دیں گے تو آپ receipt number add کریں گے جیسے میں نے آپ one add کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو receipt date آپ کو add کرنا ہے تو receipt date جو بھی ہوگی جس date کو آپ یہ bill print کروا رہے ہیں تو وہ date آ جائے گی اب جیسے میں یہاں پر second April 2024 add کروا دیتا ہوں اب next جو گا ایک رہا skip کر دیں گے اس کے بعد آپ کو row کو select کرنا ہے اس کو آپ کریں گے merge merge کرنے کے بعد اب آپ کو جو ہے یہاں پر invert میں جو ہے آپ کو type کر لینا ہے تو میں یہاں پر type کر لیتا ہوں we have received amount from اب یہ ہم نے word type کر لیا اس کے بعد اس کو بھی آپ چاہے تو border دے سکتے ہیں اس طریقے سے تھوڑا سا آپ کو view نظر آ جائے گا اب یہ آپ نے type کر لینا ہے اس کے بعد next row آپ کو skip کرنی ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ نے ان کو جو ہے وہ cells کو select کر کے merge کرنا ہے تو یہ format جو ہے میں آپ کو بالکل سمپل بتا رہا ہوں تھوڑا اچھا ہے standards format ہے اسی طریقے سے unique جو ہوتے ہیں اس طریقے سے ہی hospital وارہ میں جو ہے بنایا جاتے ہیں تو آپ اسی کو follow کریں گے تو زیادہ unique رہے گا تو یہ ہم cell کو select کرتے ہیں یہاں پر اور اس کو ہم کرتے merge merge کر دیں گے اور یہاں پر ہم نے جو ہے وہ patient name add کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا patient name کی detail آ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر انہی cell کو select کر لیجی گا اور ان cell کو select کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر merge کرنا ہے اب یہاں پر آپ کوئی بھی patient کا name لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے علی آتف کے نام سے رکھ دیا تو اب اسی طریقے سے next row کو آپ نے skip کرنا ہے اس کے بعد آپ نے select کر کے اس کو کر دینا ہے merge کرنا ہے اور amount received آپ کو جو ہے یہاں پر as a text میں لکھنا ہے amount received in cash اور next نیچے row میں آئیں گے اب ایک row skip کریں گے اب اس کے بعد جو آپ کو یہاں پر جو ہے وہ cell کو select کرنا ہے کچھ اس طریقے سے تو میں یہاں پر جو ہے وہ 3 cells جو ہے select کر لیتا ہوں اور ان کو کر دوں گا merge اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ نے ان تینوں row کو select کرنا ہے اور اور جتنے columns کو آپ select کریں گے select کر سکتے ہیں highlight کرنا چاہے اس طریقے سے border میں highlight کر دیں اور یہاں پر آپ کو جو text add کرنا ہے وہ آپ یہاں پر add کر دیجئے گا جیسے میں یہاں پر RS کر کے equal لگا دیتا ہوں اور centralized کرنا centralized بھی کر سکتے ہیں اور amount ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں 2500 اور اس کے بعد enter ان دونوں کو select کریں گے centralized کر دیں گے bolt کرنا چاہتے ہیں bolt کر سکتے ہیں یہاں پر تو اس کا size ڈیجیے اور اس کو ہم مزید بڑھا دیتے ہیں تو اب دیکھیں یہ جو آپ کا basic standard جو آپ کا bill format ہے وہ آپ کا ready ہے اب اس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں جو پیچھے آپ کو lines نظر آ رہی ہیں ان lines کو آپ ہٹا سکتے ہیں جیسے آپ view میں چلے جائیں تو grid line option ہے یہاں سے آپ اس grid line کو جب آپ چاہے کھٹا دیں گے تو دیکھیں بالکل آپ کا page ہے وہ آپ کو یہاں پر plane جو ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب اس plane page کے اوپر آپ یہاں پر کر سکتے ہیں working اس کو آپ border دے دیجئے گا یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر ان دونوں cells کو select کر کے border دے دیں تو یہ پورا ایک format جو ہے آپ کے پاس یہاں پر ڈیو چکے ہیں اب اس میں simple آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ یہ پہلی بار جو ہے آپ کو یہاں پر time لگے گا بناتے ہیں جو میں آپ کو step best ہے بتایا ہے اب اس میں آپ کے پاس patient آئے گا یہاں پر آپ کو entry کرنی ہے patient received اور جس date کو آئے گا یہاں پر آپ جو ہے وہ date لکھیں گے اس کے بعد patient کا name آئے گا اور patient name کے بعد جو بھی آپ کی consultation fees ہوگی وہ آپ کو یہاں پر add کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا print کروانا ہے print کروانے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے control p آپ نے press کرنا ہے جیسے آپ control p press کریں گے تو یہاں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ پورے page کے اوپر دیکھیں آپ کا جو slip format تا وہ یہاں پر آپ کو print ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے page کا size set کر دیا تھا تاکہ آپ کی کچھ heading یا کوئی record جو ہے وہ second page کے اوپر نہ جائے تو آپ دیکھ سکتے یہاں پر تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو print settings ہوگی print آپ کا active ہونا چاہیے اور جس sheet کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں active sheet ہے اس sheet کو آپ active sheet کے اوپر print کروا سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا options ہیں اب دیکھیں یہاں پر مالک یہ کہ جیسے کہ ہم چلے جاتے ہیں print sheet کا میں آپ کو تھوڑا ایکسس بتایا تھا ہوں جیسے آپ کے پاس یہاں سے ہم copy کرواتے ہیں اور نیچے ہم اس کو paste کرتے ہیں تو جیسے ہم نے paste کیا اب دیکھیں آپ کے پاس جو ہے نا ایک page کے اندر دو بل آ رہے ہیں اب دو بل آ رہے ہیں آپ کے پاس تو جیسے ہم control p print کرتے ہیں تو اب آپ کو جو ہے ایک page کے اندر دو آپ کو جو ہے format دیکھنے کو مل رہے ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف آپ کو ایک ہی format جو ہے وہ آپ کو ایک ہی page پہ چاہیے دوسرا آپ کو format نہیں چاہیے تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ نے بس print کی setting کو دیان میں رکھنا ہے جتنا area آپ کو print کروانا ہے اتنا area آپ کو یہاں select کر لینا ہے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو print میں چلے جانا ہے اور یہاں آپ کے پاس ہے print active sheet اب active sheet پہ آپ کے پاس دو format تھے آپ نے selection بنائی تھی تو آپ یہاں پر print selection پہ select کر دیجئے تو جیسے select کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو جو ایک ہی format آپ کے ایک page پہ نظر آ رہا ہے تو یہ print کی سیٹنگز ہیں تو یہ بھی آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس طرح کا کام بہت ہوتا ہے front desk یعنی receptions کے اوپر تو وہاں پر جو ہے وہ اس طریقے کام کو چھوٹی ڈیس جو mistakes ہوتی ہیں جو کہ employees ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو print کیسے کروانا ہے اور format آپ کو کیسے تیار کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا topic دوسر میں آگیا ہوگا ویڈیو اچھے لگی like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا تو بھولئے گا ملتے ہیں next video میں شکریہ